ہلو شاد لف لائک میں آپ سب کا سواگت ہے اسلام کم نمستے 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 سریا کال آج میں بتانے والی ہوں ہم نے سپرنگ بریک میں کیا 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 یوشیلی لوگ سپرنگ بریک میں ویکیشن میں چلے جاتے ہیں بات ہم یہی رہتے ہیں اور یہاں پر بہت سارے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہم نے کیا 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 ویسے یہ سپرنگ بریک جو ہوتا ہے وہ سمر کے پہلے اور ونٹر کے بعد یعنی سنو میلٹ ہونے کے بعد آتی ہے پر یہاں پر تابی بھی سنو ہے تو پہلا دن ہم گئے ڈائنو سور پارک پر تابی ننجا پر تابی نجا پر تابی نوازم اینجا پر تابی نوازم پر تابی نوازم یہ ایک ہے یہ ایک ہے دیسی 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 دا دیسی 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 که فینید ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جی ہاں اسی طرح ہم نے ایک ایک کر کے ہر ٹائپ کے ڈائنسور کو دیکھا اور انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو بنایا ہوا ہے ایسا لگ رہا تھا کہیں زندہ ہو گیا تو بس یہاں افرا تفری مر جائے گی سچ میں بہت بڑے اور نیچرل ہی لگ رہا تھا اور یہاں کے بچے تو ماہر ہیں ان کو ہر ایک ڈائنسور کے نام پتہ ہے اور یہ لوگ سارے اس چیز کو انجوائی کر رہے تھے بلتے ہیں جیسے جراسک پارس سچ میں جیسے لائف آ گیا ہو اور یہ جو ایریا ہے یہاں پر بچوں کے کھیلنے کا ایریا ہے رائیڈز لینے کا ایریا ہے شوز کا ایریا ہے اور ہر چیز کے لئے ٹکیٹ بھی تھا بٹ اتنی لمبی لمبی لائن تھی ہر جگہ آدھ آدھ گھنٹے کا ویٹنگ تھا ویسے فرحان نے سب چیز کا ٹکیٹ لے لیا تھا پہلے سے بٹ ہارلی آزان ایک یا دو رائیڈز کر پایا بکوز جیسے میں نے کہا آدھ آدھ گھنٹے کا لائن لگا ہوا تھا پر دیکھیں یہ کتنا اچھا طریقہ ہے انہوں نے جو بنایا ہے پورا ویسے ہی بنایا ہے مطلب دائنو سور کے جتنے طرح ہوتے ہیں یہاں پر شوز ہو رہا ہے ایسے دائنو سور زندہ ہو چکا ہے ابھی کھڑا ہونے والا ہے وان ٹو این ٹری اور بچوں کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں پر ایسکویشن والا ایریا تھا جہاں پر آپ خود ڈسکویر کیجئے ڈائنو سور یعنی کہ جیسے ایکچویل میں ڈسکویر ہوا تھا انہوں نے ایسے بنایا ہوا تھا اور یہاں ڈائنو سور کا اب رائیڈ لے سکتے ہیں ویسے مجھے یہ لگ رہا تھا تھوڑا سا بچوں کو بیوکوب بنانے کا تھا اور ہمیں بھی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ڈائنو سور ایک ہی جگہ پہ ہے بس سر ہلا رہا ہے بچے بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ کچھ کرنے کا نہیں آپ ازہان کا ایکسپریشن دیکھ سکتے ہیں بول رہا ہے کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں ایسے کیوں ہے کتنا بورنگ چیز ہے نہیں نہیں انٹریسٹنگ تھا اس کو مزا آیا بڑ یہ سب مجھے زیادہ اچھا لگ رہا تھا جیسے یہ ڈائنو سور اپنا مو کھولے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایکزاٹلی ویسے ہی بنایا جیسے وہ ایکچویل ڈائنو سور ہوتا ایک بھی دانت مس نہیں کیا انہوں نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا تھا یہ سارا اور بچوں کے لئے جیسے میں نے کہا بہت ایکچھا ایکسپریرنس ہے بڑوں کے لئے بھی ہے کیونکہ ہم نے تو اپنے لائف میں یہ سارے پارک انڈیا میں نہیں دیکھے تھے انڈیا میں پکڑ نہیں یہ سارے لگتے بھی بہت ہی نہیں بہت ہاں مجھے بہت مزا آیا اور پھر ازہان نے دیکھا سب کے ہاتھ میں گھوم رہتے تو اس کا بھی من ہو رہا تھا بہت ابھی ہم نے اس کو دلوایا نہیں پھر وہ الگ سے پلے ایریا میں آیا یہاں اور ایک پلے ایریا تھا بچوں لوگ کا وہ اس کو ایسے کھولے والے ایریا میں مزا آ رہا تھا ریدہ دن ویٹنگ فر سو لانگ اور یہ دیکھئے یہاں پر کھڑے ہو کے بال ڈالنا یہ لوگ تو سمارٹ ہے ان لوگ جا کے سیدھا بال پاسٹ میں جا کے ڈال دیے اور آزان کو بھی مل گیا اس کا اپنا ڈائنوزار بابل ٹوئی زیسے کافی مہنگے ہوتے ہیں یہ سب جب ایسے ہیریا میں بگتے ہیں بچوں کے لئے سب سب بچے جب لے کے گھومتے ہیں آپ کے پر کوئی آپشن نہیں ہوتا ان کو بھی دینا پڑتا ہے دیکھئے یہ کتنے الگ الگ ڈائپس کے ڈائنوزار ہیں چونکہ شاید ہم نے بھی اتنا پڑھانی ہوگا بڑھ یہ سب جب ہم گھومتے ہیں تو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں جانتے ہیں اور بچے بھی سیکھتے ہیں اس طریقے سے دن ہو رہا تھا کتم اور ہم سب بہت تھک گئے تھے تو اب ٹائم تھا کہ ہم گھر واپس جائیں آئی ہوپ آپ کو یہ جوراسک پارک اچھا لگا ہوگا سیٹڈے کے اتنے مستی کے بعد ہم بہت ٹائیڈ ہوگے تو سنڈے ہم کہیں نہیں گئے مانڈے کو میں فرہان کا تو آفیس تھا میرا بھی چھٹی چل رہا ہے مٹینیٹی لیف تو میں ازہان کو لے کے آئے یہ ٹرف ڈ ٹوڈ پلے ایریا یہ انڈور ہے کیونکہ بہار میں جیسے میں نے کہا سپریگ ہے لیکن ایکچھلی سپریگ ٹائم میں سنو آیا ہے منسوٹا میں اور جبکہ پورے ٹائم ہمارے سپریگ ویدر ہی تھا اب جب سپریگ آنا چاہیے تھا اس نو آ گیا ہے ازہان کو انساڈے ٹرنل ازہان ازہان ٹرنل ٹرنل سو یہ دس سے لے کے ایک وجہ تک کھلا رہتا ہے اور پر کےٹ فائیو ڈالرز ہے جو کی بہت ہی کفائیتی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ایریا ہے اور کتنی سارے آپشنز ہیں بچوں کے لیے ازہان تو بہت ہی انجوائے کر رہا تھا یہ سات سال سات سال کے بچوں تک اللہ ہو رہے ہیں یہاں پر اسے زیادہ لیکس پلد اے فورٹ ایک بچے سے پہلے تو ازہان آنے والا نہیں تھا پورا بند کر کے ہی آتا ہے مجھ یہاں بھی جاتا ہے تو ہمیں یہاں پر بہت ہی مزہ آیا اور ازہان تو بہت ہی انجوائے کیا تو تیسرے دن ہم پہنچے ایڈنبرہ پارک یہاں پر جو ریٹ تھا وہ ہے دس ڈالر پر کٹ کا اور آپ پورے دن رہ سکتے ہو یہ صبح دس بجے سے کھلتا ہے رات کے آٹھ بجے تک کافی لمبا ٹائم ہے یہاں سے بچوں کو لے جانا ایکچھلی بہت مشکل بات ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ایک باؤنسی لگا ہوا ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ویکلز تھے یعنی یہ چھوٹے چھوٹے گاڑی جو بچے چلا سکتے ہیں اور ازان بہت انجوائے کر رہا تھا اسے جم ایریا بولتے ہیں اور ایک بڑا سا پلے ایریا بھی ہے جو بہت ہی نیچرل وی میں بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر بچے چلے گئے ایسا لگ رہا ہے کہ کھوئی گئے کیونکہ آپ اگر انہیں بلانے جائیں گے تو آپ بھی آپ کو یہ سب اوبسٹیکل ریس کی طرح ہے یہ آپ کو کروس کرنا پڑے گا بہت ازان بہت انجوائے کیا اپنا یہ دن چوٹے دن ہم نے ڈیسائیڈ کیا جھر پہ ہی رہیں گے اور مزہ کریں گے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا آپ بارٹ ٹب میں بھریں گے پانی گرم اور کریں گے بابل بات فن دیکھ سکتے ہیں آپ ازان کتنا انجوائے کر رہا ہے پانچوے دن ہم نے کیے بہت ساری ایکسپریمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ ہم نے ٹرائی کیا ابھی وہ اتنا بڑا نہیں ہوا ہے کہ اس کے پیچھے وہ سائنس کے سارے لوجک سمجھ سکے کہ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے پہر اس کو یہ کرنے میں ہم نے سمجھایا اس کو پہر اسے یہ کرنے میں بہت مزا آیا اور ہمیں مجھے تو میں تو اپنی چائل روٹ فن میں چلی گئی تھی کیونکہ مجھے ایکچولی کیمیسٹری بہت پسند تھا ایکسپریمنٹس کرنے بہت پسند آتے تھے تو یہ سب جو ہم نے کیا ہم کو بہت ہی اچھا لگا حالانکہ یہ بہت ہی چھوٹا موٹا سا تھا بہت فن تھا چھوٹے دن ازہان گئے مسٹر بنی سے ملنے جی ہاں اسٹر آ گیا تھا یہاں پر اسٹر کا سیلیبریشن چل رہا تھا تو وہ گیا اپنا ایک کلک کرنے کے لئے اور یہاں پر ماکسیمم پانچ ایک ایک بچے کوئی لیمٹ تھا لیکن ہمارے جو صاحبزادے تھے انہوں نے سارے ایک اٹھا لیا خود سے اور کیونکہ یہ بچہ ہے انہوں نے اس کو منع نہیں کیا اور اس کو مزا آ رہا تھا سارے گفٹس کو کھول کھول کے دیکھنے کے لئے سارے سپرائز ایکس اور یہی مزا آتا ہے اس کے بعد اس نے ایک بار بھی اس کے ساتھ نہیں کھیلا ہوگا یہ سارے ٹوائز کے ساتھ بس اس کو ایک کلک کرنا اور اسے کھول کے دیکھنا ہوئی مزا ہے بسیلے تو ساتھ بھی دن بھی کنٹینی ہویا اسٹر کا فن جہاں ایک چرچ جہاں پر بہت سارے ایکٹیوٹیز تھے بچوں کے لئے تو ہم مہا چلے گئے ہم نے سوچا یہاں پر بھی ایک کلیکشن ہوگا لیکن مہا پر ایک کلیکشن تو نہیں تھا لیکن ڈیفرن ڈیفرن ایکٹیوٹیز تھی جو آزان نے بہت انجوائی کیا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے تو الگ الگ کلچر کے بالے میں سیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور آزان کو بہت مزا آیا یہ سب کر کے تو یہ تھا ہمارا سپرنگ بریک فن جو کی بہت ہی اچھا لگا مجھے آزان کے ساتھ ٹائم سپین کر کے ایکچھلی جب آپ کا ایک چھوٹا بچہ آتا ہے تب بڑے بچے کو لگتا ہے کہ وہ سب چیز سے مس آؤٹ ہو رہا ہے کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا ہے یا اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے بھر یہ جو ٹائم تھا میں نے زیادہ تر آزان کے ساتھ سپینڈ کیا اور اس کو بھی اچھا لگا اور ایک اچھی بانڈ بھی کریئٹ ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ آپ بس بچے کو دیں کوئی فون نہیں زیادہ کچھ نہیں آپ بس بچے کو پر زیادہ فوکس کریں اور اس دوران میں آزان نے آئی پیڈ دیکھا اور یہ ویڈیو گیمز کھیلتا ہی نہیں ہے تو اس کو یہ سب چیز کے کچھ ضرورت نہیں پڑی کیونکہ میں نے کوشش کیا میں فرہان اس کے نانا نانی پورا ٹائم اس کو دیں جب وہ ویکیشن میں تھا ایک ہفتہ اور الگ الگ ایکٹیویٹیز ہم نے پلان کیا ساتھ میں کیے تو اس کو بہت اچھا لگا سو بچے جو ہیں ایکچول ان کو یہی سب چاہیے ہم بولتے ہیں وہ سکرین ٹائم وہ موبائل پکڑ لیتے ہیں وہ آئی پیڈ پکڑ لیتے ہیں وہ اس لئے کیونکہ ہم انہیں ٹائم نہیں دے پاتے اور مجھے ہمیشہ سے میرا یہ ماننا ہے کہ بچوں کی کوئی گلتی نہیں ہوتی ہم اگر صحیح سے کچھ سکھا نہیں سکتے تو وہ ہماری پرابلم ہے ہم اگر بولیں بچہ سنتا نہیں ہے بچہ فون پکڑ کے بیٹھتا ہے کہیں نہ کہیں ہم کچھ گلت کر رہے ہیں تو ہمیں وہ دیکھنا چاہیے نہ کہ بولنا چاہیے بچہ نہیں کر رہا ہے سو یہ اچھا ٹائم تھا میرے لیے سیکھنے کے لیے کہ میں کیا مس آؤٹ کر رہے تھے مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے وہی کیا اس دوران اور میری اور ازہان کی ایک اچھی بانڈ بنی سو ای ہوب آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہو اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شاد لف لائف کو آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ شبہ خیر نمستے نمسکار سسریع کار اور چاہو